بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم کینیڈا فارم ورکر ویزا دوہزار اکیس دوستو اس کی دو کٹیگریز ہیں جس کا میں آپ کو ایک سلوشن بتاؤں گا اس ویڈیو میں ساتھ ہی اگر اس کے علاوہ آپ کا کوئی اکوپیشن ہے جیسے انجنیر ہیں ٹیکنیشن ہیں ویلڈر ہیں فورک لیفٹ آپریٹر ہیں ریسیپشنیسٹ ہیں کوئی بھی آپ کا اکوپیشن ہے ایسے کون سے پروونسز ہیں کینیڈا کے جو آپ کو یہ آپشن دیتے ہیں کہ ایک ایسا پروگرام ہے جس کے تحت آپ اگر اپلائی کریں تو ایک صرف انڈر ٹیکنگ آپ کو دینا پڑتا ہے اس کے بعد آپ جو ورک ویزا ہے اس کے لیے اپلائی کر سکتے ہیں اور الیم آئی اے کی ضرورت نہیں ہوتی تو بالکل یہ نیو انفرمیشن ہے اہم ویڈیو ہے کینڈلی یہ ضرور دیکھئے تو سب سے پہلے جو فارم ورکر ویزا ہے کینیڈا کا اس کی دو کٹیگری کو ہم ڈسکس کریں گے ایک اپشن تو اس میں یہی ہے کہ آپ اپلائی کریں جوب کے لیے اور آپ کو جو ایمپلائی ہے وہ الیم آئی اے دے اس کے علاوہ کیا اپشن ہے جو آپ بغیر الیم آئی اے کے کر سکتے ہیں وہ میں آگے جا کے ڈسکس کروں گا سب سے پہلے ان دونوں کٹیگریز کو سمجھ لیں کہ ان کے اندر کون کون سے اکوپیشنز ہیں اب دیکھیں فارم ورکر کی مینلی دو کٹیگریز ہیں ٹھیک ہے ایک آتی ہے اسکل ٹائپ سی کے اندر اور دوسری آتی ہے اسکل ٹائپ ڈ کے اندر اس کی بھی کچھ سب کٹیگریز ہیں جن کو سمجھنا ضروری ہے تو اس میں سب سے جو مینیم ریکوائرمنٹ والی ہے وہ ہے ایٹ سکس وان تری اس کے اندر بہت سارے اکوپیشن آتے ہیں وہ کیا ہے ایٹ سکس ڈبل ون یہ ہے ہارویسٹنگ لیبر کی کٹیگری اس میں اگر میں آپ کو بتاؤں جو اکوپیشن ہے وہ ہے ایپل پکر بیری پکر کراپ فارم لیبرر ہارویسٹنگ فروٹ پکر فروٹ سوٹر فارم میں جو ہوتے ہیں ہارویسٹ ہینڈ ویجیٹیبل پکر فارم ڈیر آر نو سپیسیفک ایڈوکیشن اور ٹریننگ ریکوائرمنٹس اس کٹیگری کو آپ یاد رکھیں یہ کوئی بھی ان میں سے ایک اکوپیشن ہے جب آپ اس کو ایک 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 اپنا جو کوڈ ہوگا وہ یہی ہوگا ایٹ سکس ڈبل ون دوسری کٹیگری ہے جنرل فارم ورکرز ایٹ فور تھری ون اس میں جو اکوپیشن ہیں بیف کیٹل فارم ورکر کیٹل رینچ لیبرر ڈیری فارم ورکر فارم میشینری آپریٹر جنرل فارم ورکر گرین فارم ورکر ہارویسٹر مشین آپریٹر ہیچی ورکر پولٹری فارم ورکر ویجیٹیبل فارم ورکر ٹھیک ہے یہ کٹیگری الگ ہے پہلے والی سے جو اس کی employment requirement ہے وہ کیا ہے there are no specific education اور training requirement ٹھیک ہے لیکن اس کے باوجود اگر آپ کے جو occupation ہے اس پر depend کرتا ہے کہ آپ کو اس میں کوئی certificate یا کوئی diploma وغیرہ کی ضرورت پڑ سکتی ہے اسی طرح جو basic knowledge ہے farming کی وہ آپ کے پاس ہونا ضروری ہے کوئی course آپ نے کیا وہ ہو کوئی certificate ہو ہو سکتا ہے immigration officer آپ سے وہ مانگ لیں یہ آپ نے یاد رکھنا ہے اور اپنی resume اور جو cover letter ہے اس میں اس کو mention کرنا ہے تو یہ تو ہی کینیڈا کے farm worker visa کی وہ دو categories جن میں آپ normal جو procedure ہے اس کے تحت apply کر سکتے ہیں یعنی job offer اور ساتھ ہی employer سے LMIA اب جو option کا جس کا میں نے شروع میں آپ سے ذکر کیا تھا کہ بغیر LMIA کے بھی آپ apply کر سکتے ہیں یعنی employer کے لیے آسان ہے آپ کو hire کرنا یہ facility آپ کو کون دیتا ہے یہ کینیڈا کے چار Atlantic جو provinces ہیں وہ دیتے ہیں جس میں نوہ اسکوشیا، نیو بانسویک، نیو فانڈ لینڈ اور پرنس ایڈویڈ آئیلینڈ یہ چار Atlantic جو provinces ہیں کینیڈا کے وہ ایسے ہیں ایک program ہے جس کا نام ہے international mobility program اس کے تحت اب میں آپ کو دکھاتا ہوں اس کی جو category ہے جو skilled worker اور intermediate skilled worker کی category ہے اگر آپ اس کے تحت apply کرتے ہیں تو آپ کو 90 days میں اپنی پی آر کی application بھی file کرنا ہوتی ہے ٹھیک ہے ایسی صورت میں آپ جب work pizza کے لیے apply کرتے ہیں یعنی job offer کے لیے جب آپ employer سے بات کریں گے تو employer کو LMIA file نہیں کرنا پڑے گا اس کے بدلے میں اگر وہ آپ کو job offer دیتا ہے ساتھ میں اس کو ایک referral letter دینا پڑے گا کہ میں اس کو hire کر رہا ہوں آپ نے normal work visa کے لیے اپنی application ڈالنا ہوگی اور ایک undertaking form ہوتا ہے جس میں آپ نے یہ لکھ کے دینا ہوتا ہے کہ 90 days میں میں اپنی جو permanent residency کی application ہے کینیڈا کی وہ میں file کروں گا اس کے بعد آپ work visa کے لیے apply کرتے ہیں اب جو normal category ہے LMIA والی اور اس میں کیا فرق ہے دیکھیں اس میں تو میں نے آپ کو بتایا جو d category کی جو شعب ہیں ان میں آپ کو minimum qualification کی ضرورت نہیں ہے آپ direct work visa کے لیے apply کر سکتے ہیں لیکن اس میں LMIA چاہیے اگر آپ چاہتے ہیں بغیر LMIA کی apply کریں تو آپ کے پاس یہ option ہے کہ آپ کے پاس کم سے کم پی آر کی minimum eligibility ہونی چاہیے یہ جو میں نے چار Atlantic provinces بتائیں اور اچھی بات یہ ہے کہ AIPP کے جو employers ہیں ان کی designated list موجود ہے وہ designated employers ہیں یعنی جو hire کرتے ہیں تو اگر یہ information آپ اپنے cover letter وغیرہ میں share کریں گے apply کرتے وقت تو بہت زیادہ آپ کے chances اس سے بڑھ جائیں گے وہ کیا ہے جو category میں نے آپ کو بتائی ہے intermediate skill اور in demand skill اگر آپ AIPP کے جو چار provinces ہیں اس کے تحت آما جوب دونتے ہیں اور ان کو کہتے ہیں کہ بھئی ہم ٹھیک ہے اپنی پی آر کی ہماری minimum eligibility بنتی ہے تو ہم اپنی application fire کے لیں گے آپ بغیر جو LMII ہے اس کے بغیر آپ ہمیں job offer دیں تو employer کے لیے easy ہو جائے گا اب ظاہر ہے کہ normal procedure سے ہٹ کے یہ procedure ہے تو اس میں آپ بھلے کینیڈا کے work visa یا work permit کے لیے apply کریں AIPP کے under کریں لیکن اس میں جو پی آر کی minimum eligibility ہے وہ آپ کی ہونی چاہیے وہ کیا ہے کہ آپ کی جو qualification کے جو بھی documents ہیں سب سے پہلے تو education آپ کی کم از کم 12 سال ہوئی چاہیے آپ کی جو بھی آپ نے کوئی certificate course کیا ہے کوئی internship کیا ہے کوئی engineering کیا ہے کوئی بھی آپ کے پاس کسی قسم کا diploma یا certificate ہے آپ کو اپنی qualification کا assessment کرانا ہوتا ہے اور آپ کے پاس اسی report ہونی چاہیے اس کے علاوہ جو english AIPS اس میں کم از کم 4 band آپ کے ہونے چاہیے کیونکہ پی آر کیلئے یہ minimum eligibility ہے آپ بھلے ابھی اپنی پی آر کی application launch نہیں کر رہے ہیں لیکن کیونکہ آپ نے work permit لینا ہے ان جو Atlantic province ہیں ان کے employer سے تو آپ کو work visa کیلئے بھی اپنی یہ minimum eligibility show کرنا ہوگی جو میں نے آپ کو بتایا کہ undertaking جو letter ہے اس میں آپ نے لکھ کے دینا ہوگا تو یہ ایک بہت بڑا solution ہے بہت سارے لوگوں کے لیے امید ہے جو میں نے آپ کو اس حوالے سے جو information دیئے یہ آپ کو سمجھ آئی ہوگی اگر پھر بھی کوئی چیز آپ کو سمجھ نہیں آئی تو آپ kindly مجھے اس ویڈیو کے نیچے کمنٹ کر کے ضرور بتائیے تو میں کوشش کروں گا کہ اس کی مزید آپ سے detail جو ہے وہ share کروں ویسے یہ تمام process بہت straightforward ہے اگر آپ چینل پہ نئے ہیں تو چینل کو میرے fix trip کو subscribe کیجئے ویڈیو کو دوسروں کے ساتھ بھی share کیجئے ہو سکتا ہے یہ information کسی کے کام آ جائے ویڈیو دیکھنے کا شکریہ